نگر پالی کا ڈاکٹر دشرت ہیں وہ بھی بہت بہت رامپور کے اندر راؤنڈ پہ راؤنڈ جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہیں شاید کہ ان کی چھاپے صحیح ہوں ہمیں تو نہیں پتا مگر ان کو یہ جو ہوتا ہے شہر کے اندر بپار منڈل والوں نے بھی ان کو بہت چتام نیادی مگر وہ نہیں ماننا ہے مگر میں ان کو نہیں غلط کہوں گا میں غلط پھر اس میں چہر پرسن کو کہوں گا اور فوٹو والے نیتا کو کہوں گا وہ ان کے انڈر آتے ہیں پورے شہر کو لوٹنے کا کاروبار چلانے والے فوٹو والے نیتا ہیں جب چہر پرسن رامپور میں فوٹو والے نیتا کی وائف ہیں تو ان کو جواب دینا چاہیے کہ یہ آج ڈاکٹر دشرت کیا کر رہے ہیں جگہ جگہ چھاپے لگا رہے ہیں گھومنا کام ہے تو پہلے ان کو جگہ دیکھنا چاہیے کون تھی چیز پر کہاں پر ان کا کام ہے فیکٹریوں کو بند کرانا ہے تو بڑی فیکٹریوں میں کرائیں جن سے کروڑوں روپے کا گورمنٹ کو ٹیکس ملتا ہے غریبوں کے ساتھ ان غریبوں کے ساتھ جو تھوڑے تھوڑے پیسے کمانے کے بعد اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے بچوں کی سکشا کے لیے اپنے بچوں کے پیٹھ پالنے کے لیے تھوڑا سا پیسہ کمارہ ہیں اور وہ کوئی وہ کوئی ڈھگیت نہیں ہے وہ کوئی چور نہیں ہے کون تھی فیکٹریوں میں پوچھیں درشل صاحب ارے کل بھی یہ چلی تھی کہ انہوں نے پولوٹین کے لیے بہت بڑا پکڑا مانا کہ غلط ہیں تو وہ اچھی باتیں پکڑا گیا چھوٹے غریب لوگ جو چھوڑے پولوٹین خرید لیتے ہیں ایک پولوٹین والے کو پکڑ لیا اور جو کروڑوں پولوٹین فیکٹری سے نکل گا رہی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے آپ سے جانا جا رہا ہے کہ پولوٹین بیلت ہے یا نہیں پولوٹین غلط ہے مارکٹ میں بلکل غلط ہے اس بات کو میں مانتا ہوں کیا ہونا چاہیے دیکھئے آپ لوگ پھر وہی بات کہو گے میں کہتا ہوں کہ پہلے بڑوں کو پکڑو نا یار میں کہتا ہوں کہ پولوٹین سیورٹ میں اور کئی نالی میں ٹک رہی ہیں کئی نے کئی رکھان گوچھ رہا ہے بلکل صحیح بات ہے میں پھر شہسن کے اور شہسن کے ہمیشہ ساتھ ہوں اس کے کہ غلط ہو رہا ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا مگر جہاں یہ بات آتی ہے کہ پولوٹین غریب ہی انسان کیا ان کے پکڑی جائے یہ کہاں کہ وہ ہے کہ دو دکانوں کو پکڑا ہو پانسو تین سو دکانوں پر چل رہا ہے پورے شہر کے ذلے کی ایک دکان پر شاپا مارو پھر جاؤ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا ایک کا میں دکان کی پولوٹین بن کر آئیے میں کھڑا ہوں گا ساتھ میں دو دکانوں نے چیک نہیں کی انہوں نے کیا بتائیے کتنی پولوٹین ہی گھٹی کر کے دیں ہر دکان سے بتائیے جتنی آپ کے علاقے دیں گا ابھی علاقے دیں گا سمجھ سکتے ہیں سیدھت طور پر جو انہوں نے مہین خان نے بتایا کہ دکٹر دشت کن کن جگہوں پر پہنچ رہا ہے کن جگہوں پر ابھی تک نہیں پہنچے ہیں یہی کہنا ہے بچے ہوئے ہیں یہ بھی ایک اپنے آپ میں بڑا سوال ہے اس سمیں ہمارے ساتھ مہین خان جو کہ رامپور سے انہوں نے پور میں ویدھائی کی کا چناؤ لڑا تھا چناؤ پرتیاشی مہین خان رامپور سے رہے ہیں رامپور میں ہمیشہ دو قدم آگے کھڑے ہوئے مہین خان کسی کی بھی سمسیہ ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آج بھی مہین خان ہمارے ساتھ ہیں مگر کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تو کہ بھائی یہ خون کے پتر لکھے جا رہے ہیں تو میں نے میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں فوٹو والے نیتا نے بھی اپنا ایک بلیڈ سے خون سے پتر لکھا گیا تھا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رامپور شہر کے اندر جب ڈینگو کا بیمار ہوئے لوگ ڈینگو سے تو اس ٹائم انہوں نے کتنا بلیڈ رونیٹ کیا انہوں نے کتنے جا کے بلیڈ بینک کے اندر کتنے لوگوں کو یہ بلیڈ جمع کر آیا کہ غریب عوام کو مل سکے فری میں اور مفت ان کا علاج ہو سکے یہ بلیڈ کا جو کاروبار چلا رکھا ہے ایک چھوٹے سے پتر پہ لکھنے کے بعد تو شہر کے اندر اور ہندوستان کے اندر جو بے گناہ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں اور جن کو بلیڈ کے پتر سے ہی لکھ کے چھوٹے کوڈ مان لے ہمائیں نیاہ پالی کا ادھاروں پہ ثبوتوں پہ بات کرتی ہے جو ایویڈنس ہوتے ہیں اس کے اوپر ہماری چیز کا فاکس ہونا چاہیے ہماری بلیڈ سے کوئی چھوٹے پتر پہ لکھنے کے بلیڈ سے لکھ کے دے دے آدمی کہ یہ بے گناہ ہے اور ان کو رہائی کری جائے تو شہر کے اندر اور ہندوستان کے اندر پورے ساری جیلیں خالی ہو جائیں گے کیونکہ سب کے سمر تک ہر جگہر ملیں گے ہر کسی گھر والے رشتہ دار محلے دار اور شہر اور پورے دیش کے اندر ہر انسان کا کوئی نہ کوئی کہیں ملتے ہی ہے باشرتے بات یہ ہے کہ بات آپ وہ کرو کہ جو صحیح ہو شہر کے اندر آج جو شہر جو ہمارا پریشان ہے وہ سب سے زیادہ ہمارا کتوں کی گاڑی ایک فوٹو والے نیتا نے نکالی تھی میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کہ شہر کے کتنے کتے پکڑے گئے ہیں اور کس کس جگہ سے کتے پکڑے گئے طرح وہ گاڑی دکھائیے کہ کون سی جگہ پہ اس گاڑی نے کتوں کو پکڑ کے چھوڑا ہے میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شہر کو جو بے کوب بنایا جاریہا ہے وہ بلیٹ کے خون کے پتر لکھنے کے بعد اور جارہا دھڑ وہ فوٹو چل رہے ہیں بتائیے کہ شہر کے لوگوں کے نہیں یا غریبوں کے نہیں انہوں نے کتنے بلینکٹ کا انتظام کیا ہے بتائیے آج وہ چیرمین پرسن کے ہزبینٹ ہیں چیر پرسن ایک شہر کی مدر آف سٹی جو شہر کی ماں ہیں وہ کسی سے بھی غریبوں کے نہیں جائیں گی اور سو سو دو سو سو پان پان سو روپے جمع کر کے اور غریبوں کے نہیں بلینکٹ باتیں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے جہاں تک کہ بات شہر کی ہے تو شہر کے نہیں میں یہی کہنا چاہوں گا آپ لوگ اپنی پارٹی کے دفعے سے بہت اچھی بات ہے یہ خون کا پتر لکھ رہے ہیں مگر پہلے شہر کے اندر جو غلط ہو رہا ہے اور اس شہر کے جو نالو کا تو ختم کر لیا پیسہ گیا پیٹ میں گیا وہ سب ہمارا ایک سوال ہے آپ سے آپ خون کے پتر کو لے کر آپ نے یہ اپنے سوال کہا ہے تو ہمارا آپ سے کہنا ہے کہ اگر آپ کے کوئی پارٹی کا نیتا جیل میں ہوتا بند ہوتا تو آپ کیا کرتے آپ بھی تو کچھ نہ کچھ کرتے میں اچھے وکیل پکڑتا اور ان وکیلوں سے جانے کے بعد جانکائی لیا تھا کیونکہ جو کوڑ جو چلتی ہے وہ اچھے وکیلوں سے چلتی ہے شہر کے اندر اور زیلے پورے اندوستان نے بہت بہت قابل وکیل پڑے ہوئے ان لوگوں کا نہیں جاتا اور جانے کے بعد ان کو ایک فائل بنا کے جو ان کے ایف آئی آر کی کوپی ہوتی یا چارشیڈ ہوتی وہ پوری پیش کرتا کہ پولیس نے یہ لگایا ہے اور باقی آپ اپنے حساب سے دیکھ لیے تو یہ وکیلوں کا کام ہے خون کے پتر لگانے سے کبھی بھی نیائے پالی کا چھوڑ دے تو سب سے پہلا خون کا پتر میں لکھوں گا جو ماں شہر کو صحیح نہیں رکھ سکتی اور شہر کے اندر صحیح پانی نہیں پلا سکتی شہر کے اندر نالیاں اور نالوں میں جو صفائی نہیں ہو رہی ہے اس کا جواب کون دے گا کیا شہر میں وہ مدھائیگی دیں گے یا ایم پی صاحب دیں گے یہاں کے یا پھر یوگی جی سے ہم پوچھیں کہ یوگی جی ہمارے شہر نے پرشانی ہے ہمارا کام ہے کہ محلے میں کوئی گنگی ہوتی ہے تو ہم میمبر سے کہتے ہیں اور شہر میں گنگی ہوتی ہے اور بڑے نالوں میں گنگی ہوتی ہے تو ہم چیئر پرسن سے کہتے ہیں کبھی آپ نے رامپور نگرپالی کا کوئی لکھت شکایت دی رامپور کے نگرپالی کا کہ جو آدھیکاری ہیں ان کو کبھی لکھت میں دیا آپ نے صاحب وہ فورٹو والے نہیں تھا ان کو کتنہ ہی لکھت دے دو ارے فورٹو والے لوگ ہیں وہ فورٹو کھچواتے ہیں اور جہاں بھی جائیں گے وہ فورٹو کھچواتے دال دیں گے اچھا ایک بھی نستارن بتائیے کس کا نستارن کر رہا انہوں نے وہ ایک جھوٹی گاڑی نکالی اور وہ کچھ جو ان کے آس پاس جو ان کے ساتھ گھومتے ہیں ان کے فرما برداری میں اتر جاتے ہیں ان سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وہ گاڑی نکلی تھی اور اس پہ گرین جھنڈا دکھایا گیا تھا وہ گاڑی ہے کہاں اس ٹائم پہ کس جگہ کھڑی ہے مجھے بھی تو بتائیے کونسی جگہ پہ ایک کتہ پکڑا گیا وہیں پہ بھی کتہ نہیں پکڑا گیا راتوں کو آج بھی آوارہ کتے گھوم رہے ہیں اور لگاتار لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور جائیے ڈگری کالیش کے اوپر اور ابھی میں اس کے اندر نیوز میں ایک مووی دے ہوں گا آپ کو وہاں پہ کیسا جام لگ رہا ہے جب سے جل بھراو کی سمسی آئی تھی بے وجہ بے ضرورت کوئی اس کی ضرورت نہیں تھی اپنے مفاد کے نئے انہوں نے پلیوں نے تڑوا دیں اور ان پلیوں کا آج تک کوئی نستارن نہیں کرا جس میں کہ آج میں نے بھائی نیوز ویڈیو بنائی اور ویڈیو آپ کو دوں گا کہ اس میں لگائیے اور دکھائیے کیسا جام لگ رہا ہے وہاں پہ ہماری سکشاہ کا مندر وہاں پہ بچے پڑھنے جا رہے ہیں ان کے پیپر چل رہے ہیں وہاں پہ ایسا جام لگا ہوا ہے اللہ نہ کرے کوئی بچہ گر جائے اس نالے کے اندر یا کوئی لڑکی گر جائے یا کوئی بھوڑا انسان گر جائے وہاں پہ چارجنگ رکشانیں بھی فس رہی ہیں ساری پلیاں توڑ دیئیں کہاں پہ نستارن ہو رہا ہے میں پھر کسو کو کہوں چیئرمن پرسن جو ہے چیئر پرسن بہت غلط ہیں اور جگہ جگہ وہ غلط کر رہی ہیں ان کے بہت بستی اچار سامنے آ رہے ہیں شاید ان کو دیکھ نہیں رہے آپ کس پارٹیز ہیں میری ازاد ادھیکار سے نا امیتاپ تھاکور آئی پی ایس کی پارٹی ہے جو پورا دیش اور پورا اتر پردیش جانتا ہے کہ وہ ایک ایماندار بیکتی ہیں جو امیتاپ تھاکور ایک ایسا بیکتی ہے جو کبھی بھی کسی آگر نہیں جھوکا کبھی آپ نے اپنی پارٹی کی لیٹر پیٹ پر لکھی شکایت کی نگر پلی ہے کہ جو جو سمسیاں ہیں رامپور دلہ دیکاری کو دی یا کہیں کسی ادھیکاری کو دی شکایت نہیں نہیں جن چیزوں کی شکایتیں دینے کی باتیں ہم نے دی بھی ہیں اور لیٹر پیٹ کی اوپر ہم جب لکھتے ہیں تو ہماری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کس کو لکھیں سننے والا گھونے رامپور میں ادھیکاری ہیں رامپور میں دلہ دیکاری ہیں موجودہ دلہ دیکاری جو ہیں وہ لگتا لوگوں کی سمسیاں سنتے ہیں اور پاس بٹھا کر سنتے ہیں لوگوں کی سمسیاں کبھی آپ سمسیاں لے کر گئے دیکھیں ادھیکاریوں کی جاتا کی بات ہے تو ادھیکاریوں سارے ہمارے ادھیکاریوں میں ہم جاتے ہیں تو بغیر پتر کے ہی الحمدللہ کوئی بھی کام ہوتا ہے اور ہم جا کے سمسیاں رکھتے ہیں تو ہمارے ادھیکاری سنتے ہیں بات ہم ادھیکاریوں کو یوں نہیں کہیں گے کیونکہ ابھی تک کوئی ادھیکاری نے ہماری بات کو ٹالا نہیں ہے پھر نگر پالی کے کمپلینٹ لے کر کیونے جاتے ہیں آپ جب آپ کو دکھا تھے نگر پالی کا کے نہیں جائیے آپ شہر کے نالوں کو دیکھئے پہلے جائیے پارکوں کو دیکھئے اور جائیے شہر کے اسپتال کو دیکھئے جائیے شہر کے ڈگری کالی روڈ پر جا کے پلیوں کو دیکھئے پھر آن کے بتائیے کہ میں اس میں کہاں پہ غلط ہوں میں غلط ہوں گا تو آپ مستعان کے کہیے میں اس کا مجرم ہوں گا اور جو لوگ ان کے سمرتک ان کے نیئے بائٹ ڈالتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ دیکھو سچ بولو کیونکہ آپ کی چھوٹی سی بائٹ سے لوگ بلغلا جاتے ہیں کہ شاید بہت کام ہو رہا ہے مگر الحمدللہ میں سچ کے ساتھ ہوں اور سچ دکھاتا رہوں گا واقعی رضوانہ والحمدلہ رب العالم اور مہین خان یہاں پر آج کلیکٹیٹ پہنچے تھے کلیکٹیٹ میں انہوں نے تمام ساری باتیں بتائی ہیں انہوں نے خون سے جو رامپور سے لگتار پتر لکھے جا رہے ہیں جو سنجی سنگھ کی رہائی کے لیے پتر لکھے جا رہے ہیں اس کو لے کر بھی انہوں نے تمام ساری باتیں بتائی ہیں اور انہوں نے ڈگری کالیج کو لے کر جہاں پر ایک راستہ بلوک ہو گیا ہے ایک نالے کی وجہ سے جہاں پر نالے کی مٹی خود رکھی یعنی کہ پولیاں توڑ رکھی ہے اس کو لے کر بھی انہوں نے اس نالے کو بنوانے کی نگرپالی کا رامپور سے مانگ کی ہے وہ لگتار رامپور نگرپالی کا کو لے کر ہمیشہ دو قدم آگے کھڑے رہتے ہیں آج بھی انہوں نے رامپور نگرپالی کا کو لے کر کئی سوال کھڑے کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ رامپور نگرپالی کا کہ جو ذمہ ذران لوگ ہیں وہ لگتار خون سے پتر لکھ رہے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ رامپور میں جو غریب جنتا ہے یا جالے کا موسم چل رہا ہے ٹھینڈ کا موسم چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے غریبوں کو کمبل دینا چاہیے لوگوں تک کمبل پوچھانا چاہیے ان لوگوں تک جو غریب لوگ ہیں جو کمبل کے ان کے پاس نہیں ہیں جو لوگ کمبل نہیں خرید سکتے ہیں جو یہ ایسے موسم میں ٹھٹر رہا ہیں ٹھینڈ میں انہوں نے سوال کھڑا کر دیا ہے کہ رامپور کے ممون شاہ خان جو ہیں وہ خون سے پتر لکھ رہے ہیں رامپور میں جو غریب ٹھینڈ میں تکڑ رہے ہیں ان کے لیے رامپور کے ممون شاہ خان کیا کر رہے ہیں ایسا کہا ہے رامپور کے موین خان نے رامپور سے یوک انڈیا ٹیوی کے لیے خانو بیجنوز کے ساتھ